آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاں کہ پردیسیوں کی واپسی پر ٹرانسپورٹرز کی لوٹ مار نہیں چلے گی رحمیہ خان میں موٹر وی پولیس نے ٹرانسپورٹرز کی لوٹ مار روکنے کے لیے خصوصی کاراوائی کا آغاز کر دیا پردیسیوں کی واپسی پر ٹرانسپورٹرز کی لوٹ مار نہیں چلے گی رحمیہ خان میں موٹر وی پولیس نے ٹرانسپورٹرز کی لوٹ مار روکنے کے لیے خصوصی کاراوائی شروع کر دی معلوم کریں گے آسن صدیق سے آسن کہیے گا کتنی ایسی گاڑیاں ہیں جن کو جرمانے کیے گئے ہیں اور بند کیا کیا ہے دیکھیں قاربائی کی چاہ رہی ہے کیونکہ عید کی عمل پر پردیشیوں نے اپنے گھر کی طرف آنا ہوتا ہے عید اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ عید بنانی ہے مگر عید کی خوشیوں میں سب سے زیادہ لوٹ پار ٹرانسپورٹرز زیادہ کی جانے سے کیا جاتا ہے موٹر وے پولیس کی جانے سے انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ موٹر وے پولیس یہاں پر گومی شاہر کو استعمال کرنے والے لوٹنے والے ٹرانسپورٹرز کو لوٹنے نہیں دے گی جو سواریوں کو لوٹے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان سے کرایا بھی واپس لیا جائے گا اس کی کاروائی مختلف یوں پر کی جاری ہے بسوں کو روکا جا رہا ہے جو افراد ہیں ان کو یہاں پر روک کر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خان ہے خان ہے زیزے تو کتنا کرایا آپ سے ایک سر لیا تھا پان سوار پہ ایک سر لیا تھا تو اتنے مہنگے تو آپ نے شہر نہیں کیا وہاں پہ سار ہر بار دوزئے سے بھر گیا تھے اس بار زیادہ لیا تھا پان سوار پہ ایک سر ان سے کرایا واپس لی ہے جہاں اپنے گھاروں کے جارتے ہیں مگر موٹر پر پولیس نے ان کو روکا سواریوں سے پوچھا اور ان پوچھنے کے بعد ان کو کرایا کے واپسی کی گئی ہے سیکٹر کمانڈر آتف شہساد صاحب بھی اس کاروائی کی خود نگرانی کر رہے ہیں سر عید پر پردیشنوں نے اپنے گھار پر جانا ہے ان کی خوشیاں اپنے ایک ساتھ منانی ہے مگر ٹرانسپورٹرز کی جانبی سے لوٹ مار کی جاتی ہے اب آپ کی طرح سے انیشیٹیو لیا گیا گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے جرمان بھی کیا جا رہے ہیں ان کی واپسی بھی کرائی جا رہی ہے تو یہ پھر بھی نہیں رکھتے تو اس کو روک تھام کے لیے کوئی پاپ انتظامات نہیں کیا جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل انتظامات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظامات نہیں کرتے ادھر ابھی مسئلہ رحمیار خان یہاں پہ بھی چیکنگ ہوگی اس سے اگلا جو مووی پوائنٹ ہمارا وہاں پہ بھی اس سے آگے بھی یعنی کہ ہر شہر میں جہاں جہاں پہ بھی نیشنل ہائی ویز پہ موٹر وے پولیس موجود ہے ہمارے افیسرز اس چیز کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں ان کے پیسے بھی واپس دلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ فائن بھی کیا جا رہے ہیں اگر خدا نہ خاصت اگر کوئی ریپیٹ کرتا ہے ویلیشن ویسے تو ان کی دوبارہ جرت نہیں ہوتی کہ یہی باس دوبارہ باس دوبارہ ریپیٹ کریں اگر ریپیٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس پاس کو باندھ بھی کر دیتے ہیں اور ایون ایف آئی آر بھی دے دیتے ہیں اب تک کتنی گاڑیوں کے آپ نے جرمانے کر چکے ہیں جو قرائے واپس کروا چکے ہیں مسافرز کو کتنی گاڑیوں کے اب تک کاروئی ہو چکی ہے میرا خیال ہے دیلی جو ہے تیس سے چالیس گاڑیاں آن ایوریج پچھلے پانچ دنوں میں اور جو جرمانے کیے گئے وہ ہزاروں کی روپیز میں ہیں اور جو لوگوں کو رقم واپس کی گئی ہے وہ لاکھوں میں ہیں بلکل لاکھوں میں جرمانے کیے گئے جو واپس کی گئے جو جرمانے بھی کی گئے ہزاروں میں یہ کاروئی اس لیے کی جاری ہے بہت شکریہ آسم صدیق آپ ہمیں اپ ڈیڈ کر رہے تھے